برج جدی غیبی انداز سے دوسروں سے فائدہ مل سکتا ہے آج گھر میں جو پریشانی محسوس کی جا رہی ہے وہ کم ہو سکے گی اور ایک بہت بڑا رکا ہوا کام بھی چل پڑے گا برج دلیو دوسروں کی مزہ سے فائدہ ملنا آپ کے لئے زیادہ بہتر راستہ ہے اور غصہ قابو میں رکھیں اپنے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ گئے ہیں کیوں اور رشتے بھی ختم کر رہے ہیں برج ہوت آج آپ صبح ہی اپنی نظر اتار دیں اور کوشش کریں کہ چند دن مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلیں باوضو رہنے کی بھی پوری کوشش کریں ہم نے روحانی قوت کو اب بڑھانا ہے برج حمل ایک بار جب دماغ میں آ جاتی ہے تو آپ پھر اس کو کر کے چھوڑتے ہیں جو غلط ہے آج بھی ایسا مسئلہ ہے غور کر لیں کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کرنے کے چکروں میں ہیں برج سور پراپٹی وغیرہ کے حوالے سے کوئی پیش قدمی کا امکان ہے جب وراشتی امور میں کسی جگڑے وغیرہ کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا جو لوگ غصے کے بجائے اکل سے کام لیں گے وہ ہی کامیاب ہیں برج جوزہ اپنے حصے کو مت چھوڑیں جو آپ کا حق ہے وہ ملے گا ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں اور کچھ دنوں تک اپنے یا غیر ان سے دور رہنے کی اثر ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے برج سرطان حالات کو بدلنے میں ایک پل بھی نہیں لگتا اور آپ مایوس ہو رہے ہیں آج اہم دن ہے توبہ اور دعا سے کام لیں پھر حالات کیسے بدلتے ہیں آج شام تک دیکھ لیں برج اسد اللہ پاک سے خیر کی دعا کریں آپ نے بہت کچھ کھویا ہے مگر اس کو نفع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو واپس کیا جائے گا بس کچھ اصحاب سبر سے کام تو لے کر دیکھیں برج سملا کوئی آپ کو اور آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا اس وقت خاموش رہنے اور بہت سے لوگوں سے دور رہنے کا مشورہ بھی ہے آپ کی بہتری دنیا میں فی الحال اسی میں دکھائی دیتی ہے برج میزان آج کافی دنوں کے بعد زائچے میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملی ہے امید ہے کہ آج کا دن آپ کو آنے والے دنوں کے بارے میں اچھی خبریں ہی دے کر جائے گا بلکل پریشان نہ ہوں برج اقرب مالی طور پر دن بہتری ملنے کا امکان ہے مگر لگتا ہے جیسے آپ گریلو حالات میں الجن کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آگے بڑھنے میں مشکل دکھائی دے رہی ہے برج کوس چند دنوں میں آپ کو بہت کچھ ملے گا قسمت میں لکھا ہوا کوئی مٹار نہیں سکتا پریشان نہ ہوں چند دنوں میں آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے کی بہت بڑی امید بھی موجود ہے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں